اسلام علیکم عبدالقیوم خان کنڈی آپ کی خدمت میں آذر ہوں این اے ٹو فورٹی نائن بلدیہ ٹاؤن کے زمنی الیکشن پر بات کرنے کے لیے جو انتیس اپریل کو ہوا سب سے پہلے تو میں بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر بلدیہ ٹاؤن کے زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا اور صرف بیس فیصد لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے یعنی کہ اسی فیصد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور کسی امیدوار کو بھی ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر اس بیس فیصد میں سے بھی دھانگی شدہ ووٹ نکال دیے جائیں تو صرف سولہ یا سترہ فیصد لوگوں نے اس الیکشن میں ووٹ دیا اور جو جیتنے والا امیدوار ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں وہ صرف ساڑھے چار یا پانچ فیصد بوٹ لے کر اس الکے سے جیتے ہیں یعنی کہ کسی صورت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں اس الکے میں کمپین کر رہا تھا اور تقریبا پچاس ہزار لوگوں سے میں نے خود ملاقات کی اس الکے کے جو ووٹر ہیں اور ان سے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی اور یہ تاکہ ان کا حل تلاش کیا جائے آپ نے بتایا کہ آپ کے الکے کے جو مسائل ہیں ان میں ٹوٹی پوٹی سڑکیں کچھرا بے انتہا کچھرا ہے جو کہ صحت امہ کا مسئلہ بن چکا ہے تو ٹوٹی روٹیں کچھرا ناکس صحت کا نظام اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پانی آپ کو میسر نہیں ہے یعنی کہ بلدیا ٹاؤن پچھلے کئی دھائیوں سے پیاسا ہے اور اسے وعدوں کے باوجود پانی نہیں دیا جا رہا یعنی کہ علمیہ یہ ہے کہ ایک مزدور جو کہ بیس بندرہ یہ بیس زہر روپے کماتا ہے وہ ہر مہینے تیس سے چار زہر روپے صرف پانی خریدنے پر لگا دیتا ہے یہ انتہائی ظلم ہے اور یہ ظلم کا نظام بار بار آپ کے ووٹ دینے کے باوجود آپ کے مسائل حل نہیں کر پا رہا یعنی کہ یہ جو موجودہ مسترج جمہوریہ ہے یہ ہر دفعہ آپ الیکشن میں جا کر انہیں ووٹ دیتے ہیں ان کے وعدوں پر بھروسہ کر کے لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے اس دفعہ بھی اگر آپ نظر ڈالیں تمام امیدوانوں کی کمپین پر تو وہ آپ کو یہ کہتے رہے کہ بلدیا ٹاؤن میں پانی کی فراہمی اتنا بڑا مستہ نہیں ہے مستہ یہ ہے کہ جو پانی میسر ہے اس پر ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے اور یہ آپ سے وعدہ کرتے رہے پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا اور میں نے آپ سے ایک کہا تھا کہ ان جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں اس دفعہ بھی آپ سے یہ وعدہ کرتے رہے کہ اگر الیکشن جیت جائیں گے تو ٹینکر مافیا کو ختم کر دیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹینکر مافیا کو ختم کرنے کے لیے الیکشن ہی کیوں ضروری ہے الیکشن سے پہلے یہ لوگ اس ٹینکر مافیا کو ختم کیوں نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور اسی رویہ کو دیکھ کر مجبوراً مجھے آپ سے درخواست کرنی پڑی کہ اس زمدی الیکشن کا بائیکارٹ کیا جائے اور آپ نے ایک برپور پیغام بھیجا ان تمام سیاسی پارٹیوں کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ہے کیا میں سمجھتا ہوں اور اس پر میں تین سال سے جب سے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے مسائل حل کروں گا چاہے میں الیکشن آپ کے حل کے سے جیتوں یا ہاروں تین سال سے بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام ایک فعال بلدیاتی نظام نہ صرف آپ کے حل کے میں بلکہ پاکستان کے زیادہ تر حلقوں میں ایک فعال بلدیاتی نظام آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے تاکہ آپ کی روڈیں بنیں آپ کا کشنا اٹھایا جائے آپ کو پانی دیا جائے آپ کے سکول اچھے ترازے چلے اور آپ کے جو صحت کے ادارے ہیں وہ آپ کے بچوں کو صحت دے سکیں مگر کوئی پارٹی بھی یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تینوں پارٹیاں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں حالانکہ ان پر خاندانوں کا قبضہ ہے جمہوریت کا دور دور تو کوئی تعلق نہیں ہے ان سے تینوں سیاسی پارٹیاں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تینوں آپ سے یہ کہتی ہے کہ یہ بلدیاتی نظام قائم کریں گی مگر تینوں پارٹیوں نے کبھی بلدیاتی نظام کو مضبوط نہیں کیا اگر بلدیاتی دارے رہے بھی تو انہیں فنڈ نہیں دیے اور وہ بیچارے ترستے رہے کہ انہیں کچھ وسائل دیے جائیں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکیں مگر یہ تینوں پارٹیاں آپ کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ نظام ہم اسے مسترد نظام کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ ایک عوامی جمہوریہ قائم کی جائے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ورلڈ بینک جسے یہ تینوں پارٹیاں اپنا گروہ مانتی ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں یہ ورلڈ بینک کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں پیکش دو ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق دو ہزار ارب روپے جو ڈیویلپمنٹ کا فنڈ ہے دو ہزار ارب ہر سال دو ہزار ارب یہ اشرافیہ اپنے مفادات میں کھا جاتی ہے یہ سبسیڈی وہ سبسیڈی یہ ٹیکس چھوٹ وہ ٹیکس چھوٹ یہ مرات وہ مرات ان تمام مرات میں یہ دو ہزار ارب روپے اس غریب ملک کا اشرافیہ کھا جاتی ہے جو احساس پروگرام ہے جو مزدور کارڈ ہے جو کسان کارڈ ہے اس میں صرف چند سو ارب روپے دیے جاتے ہیں یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر اور دو ہزار ارب روپے یہ اشرافیہ صرف اپنے مفادات میں کھا جاتی ہے یہ نظام اب نہیں چل سکتا اور مجھے خوشی ہے کہ بلدیا ٹاؤن کے لوگوں نے پورے پاکستان کو ایک پیغام بجوایا ہے کہ یہ مسترد جمہوریہ اب قابل قبول نہیں ہے یہ مسترد جمہوریہ اب نامنظور ہے اور اس کی جگہ ایک عوامی جمہوریہ بننی چاہیے اب اس جمہوریہ خد و خال کیا ہوں گے کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے احسان سا فارمولہ ہے کہ بلدیاتی نظام بنایا جائے جو مسلسل چلے بلدیاتی نظام کو وسائل دیے جائیں تاکہ وہ علاقے کے مسائل کو حل کریں ہر آدمی اپنے حصے کا ٹیکس دے جو امیر آدمی ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا غریب آدمی پر ہی سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے جو کرزہ بھی لیا جاتا ہے اس کا بوجھ غریب اٹھاتا ہے لیکن امیر اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو ہر آدمی اپنے حصے کا جائز ٹیکس دے اور مرکز اور سوبوں کے درمیان تعلق اس بنیاد پر ہو کہ مرکز سے جو فنڈ آئے سوبوں میں وہ عوام کے مفاد میں لگایا جائے جب تک یہ عوامی جمہوریہ نہیں بنتی آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے آج اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلدی اپ ٹاؤن نے اپنا اپنا کام کر دیا انہوں نے اس زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کر کے ایک روایہ ڈال دی کہ مسترد جمہوریہ قابل قبول نہیں ہے اب اس ملک کے دوسرے حلقوں کا بھی یہ کام ہے کہ ہماری اس تحریک کو مضبوط کریں اس کا حصہ بنیں اور عوامی جمہوریہ کی جو ہماری تحریک ہے اسے کامیاب کریں دیکھیں ہر پارٹی جو حقتدار میں رہی ہے وہ آپ کے نام سے دھرنا کرتی ہے کہ جی عوام کے مسائل کے لیے ہم دھرنا کرنے ہیں عوام کے مسائل کے لیے ہم لانگ مارچ کرنے ہیں لیکن دراصل یہ دھرنے اور لانگ مارچ یہ جو غیر جمہوری پارٹیاں ہیں یہ صرف اقتدار کے لیے کرتی ہیں آپ کے مسائل حل نہیں کرتی عوام کو اپنے مسائل کے لیے خود نہیں کرنا ہوگا ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک پرامن تحریک شروع کی جائے جس میں عوام بھرپور طریقے سے یہ پیغام دے کہ اب عوامی جمہوریہ بنائے بغیر اس ملک کے نہ کوئی مستقبل ہے اور نہ یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس پیغام کو ملک بھر تک پہنچائیں گے اور اس عوامی جمہوریہ کی تحریک کا حصہ بنیں گے شکریہ